کی رنگ نہیں زیتی میں اس دفعہ نا ہم جب حیدر آباد گئے میں کہی تو بندہ واشو نکل دے نا آہا تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی حیدر آباد میں یہ بلکل یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے صادقہ باد کے قریب گھوٹ کی تو پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کرنچی کے لیے واپسی تھی وہ ہم نے رات کو حیدر آباد میں ایک پروگرام کر کے پھر ہم نے سلام آباد آنا تھا تو جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی اتھر راستے میں کوئی چاہے کی دکان ہے جہاں گھوڑ کی چاہے ملتی ہے تو سارے جو گھوٹ کی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے کہ حضرت جی ایچ آر نہیں نا پیتی تو پھر گھوٹ کی آنے دا کوئی مزہ نہیں آنا دن میں کہا چلو چافی لینے تو ہم آڈے پہ تقریبا ان کو دس پانا بندے بیٹھ گئے تو وانہ اے قدرزی بندہ بیٹھا ہوا تھا شکستہ حال داڑی بکھری ہوئی وہ بالکل سائٹ پہ بیٹھا تھا وہ بھی آ کے نہ مجھے کہتا ہے کچھ دیو میں نو اللہ دینا تھے تو میری جیب میں سو کے نئے نئے نوٹ تھے تو میں نے نہ وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا نا سامنے اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے انسان ہے نا خاشیں ہیں کیا کریں بھئی بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کئی نہ کئی ٹانگ فس جاتی ہے وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں لائے ماس کو کبھی بھی اللہ مجھے معاف فرمائے بس دل میں ہے نا ایک بات وہ اللہ کی کرنی گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا تو وہ جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے نا جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی اس لئے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا اب سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر اندر اسی خواہش سے لڑ رہا تھا تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا جس اہمی سا وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو تو مجھے کہتا ہے ایسا ہی جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا ہاں اندر اندر یہ دو ہوا نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ پر جانتے ہیں اندر کیونکہ چیز تو ایک ہی رہ نہیں ہے نا یہاں ہوا رہے گی یہاں وہ رہے گا دو چیزیں نہیں رہ سکتے ہیں اندر اندر یہاں ہوا رہے گی یہاں وہ رہے گا اندر اندر پہلے میں تھا ہری نہ ہی پہلے میں تھا نہ ہی اب ہری ہے میں نہ ہی ایک ہی رہنا ہے اندر یہاں وہ رہے گا یہاں میں رہوں گا اندر دو نہیں رہ سکتے اندر رہنا ایک نہیں ہے اندر اور وہ وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا اندر پھر اس میں رنگ بھرے گئے میرے کان کھڑے ہو گئے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے میں نہ آگا تھوڑا جیاس سے پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے سائن غصہ بڑا کرتے ہو غصہ نہ کیا کرو میں کمال شاہ وہ سارا ڈا جمع ہو گیا وہ کہنے لگے ہمیں کو پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھیں آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے یہ سارا دنیا خموش بٹ آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے میں دیکھ کے رہاں رہ گئے حضرت جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائن لوگ سمجھتے ہیں اس میں کتنے رنگ ہیں حضرت اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی حضرت اس میں ہوا نہیں تھی اس ہوا سے بچو حضرت یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزہدار بات کی وہ کہتا ہے سائن میرے لیے بھی دعا کرو میں سائن کتنے دعا کرے کہہ دا منہیں لال شہباز کل اندر جانے تو میں نے کہا گھڑی کھڑی ہے چلو میرے ساتھ میری گھڑی کہتا ہے نہیں لال شہباز کے پاس جانے جانا بھی میں نے لال گھڑی میں ہے کوئی بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا ہے مرے کو لال گھڑی ہے میں چوپ کرتا ہوں نہیں پتاو لال گھڑی کھڑی کے انڈے یاد ہے وہ کھڑی لال گھڑی کے انڈے یاد ہے اور اس کا نام تھا شیر محمد اس کا نام تھا شیر محمد اور فقیر شیر محمد میں نے مجھے کہتا ہے اپنا جو ہے نا نمبر دو مجھے میں ذرا گریز کرتا ہوں پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے لئے تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بردر اللہ تھے ارسلان بھائی میں نے ان کو کہا دے وہ نمبر اس کو نمبر اس کو دیتے ہوئے نا میں دل میں خیال کر رہا تھا میں نمبر تے میں دنوں دے شڑے میں کڑا ترہا فون چکڑے وہ پھر آگے سے مجھے بتا کیا کہتا ہے سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے میں یہ دیکھو لیو بچ یہ دیکھو لیو بچ کہی رو یہ کو بکھری شاید انہوں نے کہندہ ہے سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے